موسیقی 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 شکریہ عجیب میں راکٹر فرانسی صداگر کا اور آپ سب کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہاں بات کر سکے نیشنل کرسچن پارٹی جو ہے خالصاً جو ہے مذہبی جماعت ہے ایک قسم کی کیونکہ جہاں مذہب کی بات ہوگی یہ پیچھے نہیں اٹھتی جہاں سماج کی بات ہوگی وہاں پیچھے نہیں اٹھتی جہاں ظلم سیاسی طور پر کرسچنوں کے ساتھ ہوگا وہاں کھڑی ہوگی یعنی کہ جہاں ظلم ہوگا کرسچنوں کے ساتھ نیشنل کرسچن پارٹی وہاں کھڑی ہوگی ان کے ساتھ کیونکہ آپ دیکھیں جتنے بھی کرسچن لوگ اٹھے ہیں وہ ہمیشہ اقلیتی پارٹی بناتے ہیں لیکن ہم نے نیشنل کرسچن پارٹی ہم نے کہا جب اپنے لوگوں کے لیے ہم کچھ نہ کر سکے ہم دوسروں کو کیا دیں گے دوسری اقلیتیں دیکھیں بلکل محفوظ ہے آپ قادیانی کو دیکھیں آپ ہندووں کو دیکھیں آپ پارسیوں کو دیکھیں آگا خانیوں کو دیکھیں وہ سب ویل اسٹیبلش ہیں صرف پاکستان کا کرسچن جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ ہم اپنی قوم کے لیے بات کریں گے نہ کہ ہم ساری اقلیتوں کے لیے بات کریں ہم ساری اقلیتوں کا دکھ ہے ہمیں لیکن زیادہ مسئیبت جو ہے ہماری قوم کے ساتھ اس لئے نیشنل کرسچن پارٹی بنانے کا مقصد ہے خالصاً مسیحی قوم پرستوں کی جماعت ہو جو صرف اپنی قوم کے لیے کام کرے جو اپنی قوم کے لیے ہر وقت بیدار رہے اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے تو یہ نائنٹی ایٹی نائن میں جب میں گریویشن کر رہا تھا کالج کے اندر ہم نے نیشنل کرسچن سٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنائی تھی اور اس کے بعد جب ہم فارغ اور تحصیل ہوئے تو پھر ہم نے نیشنل کرسچن پارٹی کی بنیاد رکھی اور خدا کا شکر ہے آج تک جو ہے اتنے عرصے میں کوئی بندہ میں یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے کسی کے ساتھ دھوکھا کیا ہم نے کسی کے مال کھائے یا کسی کے ساتھ کیسا فراڈ کیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی آپ اٹھتے ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی داگ دبالا ہے یہ میرے خدا یسوس مسیح کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کیا کہ ہمارے دامن کو پاک اور صاف رکھا ہے یہ ساری بات ہے کہ ہم آج بھی دیکھیں قوم کے اندر آج بھی کھڑے ہیں اور آج بھی ایک پروگرام تھا یہاں سیلیکشن اور لیکشن کے حوالے سے پروگرام دونوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا تو میں پھر سیل کورڈ میں تھا تو میں نے کہا میں اس پروگرام کو میں اٹینڈ کروں گا اس پروگرام کے لئے بھی میں پھر یہاں آیا اور آپ سے بھی ملاقات کا شرف ملا میں شبیر صاحب یہاں بھی آپ نے ایک بڑی زبردست بات کہی کہ جب آپ اقلیتوں پر کام کر رہے ہیں اور خاص کر کے کرسچن جو اقلیت ہے اس پر اور آپ نے کہا کہ یہاں پر جو بہت ساری اقلیت ہیں دوسری جیسے احمدی ہیں یا قادیانی ہیں یا جو دوسرے جو لوگ ہیں وہ ویل اسٹیبلش ہیں لیکن آپ کیونکہ 1989 سے کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہماری قوم کا جو حال ہے وہ جن کا توں ہے اس کی وجہ کیا ہے ہمارے ناظرین کو بیان کریں دیکھیں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چلاگ سے بات یہ کہ اگر تو ہمیں صرف گورمنٹ سے لڑنا ہوتا ہے اپنے حقوق کے لیے تو ہم آج کامیاب ہو جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مذہبی رینموں کے ساتھ بھی لڑنا پڑتا ہے جو مذہبی ٹھیکے دار ہیں ان کے ساتھ بھی لڑنا پڑتا ہے پھر اپنی قوم کے جو ایجنٹ ہیں جو قوم کو بیچتے ہیں جو قوم کو گمراہ کرتے ہیں جو آپ کو پتا ہے ایک ٹرینٹ چلا ہوئے لوگ جو ہیں وہ دور بینے لگا کے صبح دے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہاں کسی بچی کے ساتھ ریپ ہو تو ہم فٹا فٹ پہنچیں اور ہم کہیں یہ ریپ ہو گیا کہاں تو ہی نے مذہب کا کیس ہو ہم فٹا فٹ یہ کریں ان کا مقصد یہ نہیں ہے ان کا مقصد اب اور ہے تو یہ ساری باتیں ہیں تو ہم اپنی قوم کے لیے ضرور کام کر رہے ہیں لیکن کیسے ہم ختم کریں کیونکہ جب مذہبی ٹھیکے دار جو ہیں وہ بیٹھے میں آپ دیکھیں نا ہم تو جتنا بھی کام ہو رہے ہیں خدا کا شکر آج تک آپ مجھے بتائیں یہ مذہبی رینما اتنے بڑے بڑے ہیں پنجاب میں کتنی بائبلیں جلائی گئی کتنے چرچز جلائے ایک بندے کے خلاف بھی توہین مذہب کا کیس درج ہوا کراچی کے اندر سرجانی ٹاؤن میں ایک مسلم بچی نے بائبل کو جلایا ہم نے اس کے خلاف توہین مذہب کا کیس داخل کیا اور گیارہ گھنٹے میں ایس پی آفیس میں بیٹھا رہا ایس پی ڈی ایس پی ایس ایس ایچو وہاں موجود رہیں گیارہ گھنٹے صبح گیارہ بجے سے لے کے رات ساڑھے گیارہ بجے جا کے ایف آئی آر کٹی گئی ہے ہم نے ایف آئی آر لانچ کی آج تک کسی پاکستان کے کسی مذہبی رینما نے کسی سیاسی جماعت میں کسی اور کسی بندے نے کسی نے ایف آئی آر کٹوائی ہے تو مجھے بتائیں یہ جو ڈڑتے ہیں کسی کا کرسکی کے ساتھ مار پیڑ بھی ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کرتے ابھی بھی آپ یہ دیکھیں جو ڈسکے کے پاس جو گاؤن تھا اس کی اتمنہ ہوا کرسکی نے صلاح کر لی جہاں جہاں ایسے واقعات ہوئے صلاح کر لیتے ہیں ہم نے نہیں کمپرمائز کیا ہم نے کہا خدا کے کلام کو انہوں نے بے حرمت کی ہے ہم تو ہم تو کر رہے ہیں کوشش جہاں تک ہو سکتا ہے کہ جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں ہماری مثال ایسی ہے کہ جب جنگل میں آگ لگی تھی تو چڑیہ اپنی چونچ میں پانی کا کترہ لالا کے پھینک رہی تھی تو چیتے نے دوسرے جانوروں نے کہا یار یہ کیا کر رہی ہے اس نے بھلا نہیں جب اتحاس لکھا جائے گا تو میری قربانی کا بھی ذکر ہوگا کہ میں نے کوشش کی آگ بجی یا نہیں بجی میں نے کوشش ضرور کی ہم بھی اسی طرح کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جہاں ہم بات کرتے ہیں میں جب ہمیسیز میں جا کے بات کرتا ہوں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ہوا تو یہی مذہبی ٹھیکے دار جا کے وہ کہتے ہیں جی ایسا نہیں ہوتا پھر جب گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں یہ جا کے گورنمنٹ کو کہتے نہیں جی ایسا نہیں ہوتا یہ بندے کوئی تکلیف ہے ہمیں تکلیف نہیں ہے میں آپ کو کئی مثالیں بتا سکتا ہوں آپ دیکھیں سکول کالیج جو ہے میں رو رہا ہوں کہ پاکستان کے تمام اقلیتوں کے سکول کالیج ڈین نیشنلائز ہوئے ہیں پاکستان میں کرسچنوں کے ابھی تک گورنمنٹ کے پاس ہے مرے کالیج کو دیکھ لیں حاجی پورا میں دیکھ لیں کراچی میں آپ دیکھ لیں یہ تمام جو ہے ابھی تک گورنمنٹ کے پاس کیوں جب تمام کے ڈین نیشنلائز سب کو مالکان کو واپس کر دیئے گئے تو یہ کیوں نے مارے مذہبی رہنمہ بولتے ہیں کوئی بول رہا ہے میں ہی رو رہا ہوں اطلاق کا کیس داخل کیا یہ کرسچن لڑکی جب چاہے اطلاق لے سکے اس کے لئے میں شور کر رہا ہوں مذہبی رہنمہ شور نہیں کر رہا ہے تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہم جہاں تک ہو سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں دباؤ بھی ڈالتے ہیں آنگے تک آواز بھی لے کے جاتے ہیں لیکن جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے تو ہم کیا کریں اس کا مطلب ہے کہ قوم سے پہلے ہمیں مذہبی جو رہنمہ ہیں مذہبی جو ٹھیکے دار ہیں ان کے لئے پھر کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جی میں کہتا ہوں قوم اکٹھی ہو جائے دیکھیں توہین مذہب کا جب قانون پاس ہوا تھا تو ہمارے چاروں ایم 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 نے میں آپ کو ریٹن میں میرے پاس بک ہے جس کے انہوں نے ریٹن سٹیٹمنٹ دیا ہوئے اس میں انہوں نے کہا ہوئے کہ اس سے ہمیں تحفظ ملے گا یہ بل جو ہے ہمارا محافظ ہے اگر اس وقت قوم جو ہے ان چاروں ایم ایم ایس کے گھروں کو جلا دیتی ان چاروں ایم ایم ایس کا گھراؤ کرتی تو کل کو کسی کو کرنے کی ضرورت ہوتی شراب کے پرمنٹ میں نے نہیں بنائے آپ نے نہیں بنائے وہ مذہبی رینموں کے سائن سے بنائے زیاو لگ نے کہا تھا کہ پادری اور بشپ جو ہے اس کو بنائے گا جبکہ یہ کام کانسلر کا تھا لیکن وہ سیانہ آدمی تھا جرنل اس کو پتا تھا کہ یہ کل کو کہیں گے یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے تو مذہبی رینموں سے بنو تو پادریوں کے سائن سے شراب کا پرمنٹ بنتے ہیں آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے آج کے نوجوانوں کو یہ نہیں پتا کہ شراب کا پرمنٹ جو ہے پادری کے سائن سے بنا ہوئے ہیں اور پرمنٹ کو دیکھو تو صحیح اس کے اندر لکھا ہے کہ پاک شراکت میں شرکت کے لئے آپ کو یہ شراب جاری کی جا رہی ہے اگر کوئی غیرت مند ہے تو پرمنٹ رکھے نہیں لیکن نہ وہ پڑھتے ہیں بس جاتے ہیں لے کے آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ان پادریوں کے خلاف کوئی قوم کھڑی ہوئی کہ بھئی آپ یہ پرمنٹ دے رہے ہو آج ہم کہتے ہیں مذہب میں شراب ارام ہے تو کل کوئی غیر قوم اللہ کہتے ہیں تو آپ کے مذہبی رینموں نے تو آپ کو اجازت دی رہی ہے یعنی ان کی ریکمینڈیشن سے یہ سارا کام جو ہے تو ہم نے مذہب کا قانون پاس ہوا تو یہ چاروں میں نے اس کے ہوا لیکن ہماری قوم اٹھی جب آپ لوگ اٹھتے نہیں ہیں دیکھیں جب بچہ سویا ہوتا ہے یا کوئی انسان سوتا ہے گھر کا فراد اس پر پانی کے چھٹے پہنکتا ہے لیکن جب قوم سوتی ہے تو اس کے اوپر خون کے چھٹے پہنکنے پڑتے ہیں اس کا مذہب قربانی دینی پڑتے ہیں ہمارے لوگ قربانی نہیں دیتے ہم نے قربانی دی میرے پارٹی کے لڑکے شہید ہوئے ہیں قوم کے لیے ہم نے مارے گھائی ہم نے جیلے کاٹی ہیں میرے پہ کیسز بنے ہیں میں یہاں سے کولو بلوچستان چلا گیا تھا نائنٹی نائن میں تو کسی اور کے اوپر بنے آئیسے بتائیں ہم نے تو قوم کی خاطر اپنا گھر بار اپنا بزنس تب تباہ کر دیا جبکہ لوگ قوم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں مال کمانے کے لیے ہم قوم کے لیے اپنی جانے مال اپنے بچے قربان کر رہے ہیں ان کے حقوق کے لیے ہم ان کے تحفظ کے لیے ان کے حقوق کے لیے تاکہ وہ ہمارا آج جو ہے ان کے کل کے اوپر قربان کر دیں تاکہ وہ بچے ہمارے زندگییں بنا لیں آپ دیکھیں کسی نے آپ کو کہا گیا ڈین نیشنلائز کے لیے آواز اٹھے اٹھے کسی نے تو نہیں ہم کرشور کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کیوں ہمارے ساتھ نائنصافی کرے سی ایم ایس سکول کراچی کے اندر گورنمنٹ کہتی ہم اس کو نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے کیونکہ قائدی آدم سب ادھر پڑے ہیں میں کہتا ہوں خدا کا شکر کرے کرسچن قوم کسی پادری نے چرچ کے افتدا نہیں قائدی آدم سے کروا دیا ورنہ وہ چرچ بھی لے لیتے کہ ادھر قائدی آدم نے افتدا کیا یہ تو بڑی بات ہے سر کبھی ان ایشو کے اوپر مطلب آپ کے ساتھ کسی نے کھڑے ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا کسی نے آپ سے یہ کہا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مثال کے طور پر کسی پادری نے کسی بشب نے کسی فادر نے یا کسی پاسٹر نے کبھی آپ سے کہا ہو کہ ہاں شبیر صاحب جو آپ کام کر رہے ہیں یا نیشنل کرسچن پارٹی جو کام کر رہی ہے ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں کیونکہ آپ قوم کے لیے لڑ رہے ہیں دیکھیں جی کراچی سے خیبر تک میں گیا ہوں سب نے کہا شبیر بھائی آپ کام کر رہے ہیں زبردست کام کر رہے ہیں خدا آپ کو برکت لیکن کسی نے یہ نہیں مجھے کہا کہ ہم آپ کی جانی مالکیاں مدد کر سا ہے لیکن میرے مسلم دوستوں نے میرے صحافی مسلم دوستوں نے میرے بزنسمن مسلم دوستوں نے میرے علاقے کے مسلم دوستوں نے مجھے کہا شبیر بھائی ہم آپ کے متحین مذہب کے کے لیے جب میں مظہرہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے مسلم لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور آپ کو میں بتا دوں آپ نے کہا کہ کوئی ایسے میرے ساتھ ہمارے چرچ پادری کا بنوائی کھڑا ہوا ہے اور بہن اس کی کھڑوی ہے جب میں نے تقریر شروع کی اور میں نے کہا جی اس فیصلے پہ میں لانت بھیجتا ہوں تو وہ دونوں میرے بھی سائیڈ ہو گئے اچھا یعنی کہ میرے اتنے بولنے سے وہ سائیڈ پہ ہو گئے تو آپ بتائیں کہ یہ لوگ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی قوم کی حالت دن با دن مطلب سے بطر دیکھتے جا رہے نا میں ایک دور چھوڑ چکا تھا میں نے کہا قوم کے لئے نہیں کرے پھر ایک دم خدا کی طرز کہ جب میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا میں نے تو سب کچھ کیا سب کچھ کیا تو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تو نے کیا کیا تو آپ دیکھیں کہ مسیح خدا جن لوگوں کو کھانا دیتے تھے جن کو شفا دیتے تھے جن کو زندگی دیتے ان کو چھوڑ چلے گئے تھے اور میں کیا چیز ہوں پھر اس نے مجھے انکرش کیا میں پھر میں نے حمد کی میں کروں گا کام مجھے پتہ کہ یہ قوم ساتھ نہیں دے گی لیکن یہ ہے کہ میں اس آیت کی اوپر جو نیکی کرنا جانتا نہیں کرتا وہ گناہ کرتا وہ روضہ جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دے بے گناہ کی رہائی کوشش کر رہا جو بے گناہ کراچی سینٹرل جیل میں دعا دعا مجھے وکیل کا فون آیا کہ بے کنفرم ہو گئی ہے مطلب کہ میں اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوتا قومی ذمہ داری سے شبیر صاحب ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ کا جو جوش اور جذبہ ہے یہاں پہ لاہور کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے اور کچھ بات کروں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب ملک پاکستان میں جو حکومت ہے یا جو الیکشن کا یہاں پہ جو سلسلہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہے آپ کیا سوئیتے ہیں کہ ہماری اقلیتی جو لوگ ہیں ہماری قوم ہے اس کے لیے جو انتخابات کا جو طریقہ کار ہے وہ مخلوط جو الیکشن ہے وہ ہیں یا جدا گانا آپ اس کے بارے میں کیا سوئیتے ہیں دیکھیں جی بلکل ویسی بات ہے جیسے کسی نے اونٹ کو پوچھا تیرے لیے چڑھائی اچھی ہے یا اترائی دونوں پر بک جاتا تھا اب اسیمبلی میں جا کے بکے گا بات یہ کہ ہمارے پاس سٹیٹیجی اور اپنی قوم کو اٹھانے کے الیکشن وں سے قومیں نہیں بنتی آپ دیکھیں میں کو قومیں بتا رہا ہوں پارسی قوم کا ایک بندہ ایم پی ہے میں نے کانسلر نہیں بوری قوم کراچی کے اندر ہے وہ کسی بھی پیر جاتا ہے جب کسی ملک میں تو امبیسیز میں پاسپورٹ بھیجتے ہیں ہر پاسپورٹ میں ویزا لگتا ہے کہ جس ملک جاتے آپ پاکستانی پاسپورٹ بھیجتے آپ ویزا رفیوز ہو ہے تو ہمارے جو الیکشن ہیں اس کے اندر آپ اگر الیکشن بھی بری یہ قوم مویج آقا خانی ان کے کوئی نمہندہ نہیں ہے لیکن اتنی مضبوط ہے کہ اگر ایک کانٹا بھی لگ جائے گا پوری پاکستان کی مشنری جائے گی فوج کے تک ان کی مدد کے لئے آ جائے گی آپ کی بچیاں چلی جاتے ہیں آپ کی شنوائی نہیں ہوتی کیونکہ کا کام الیکشن کے بھی قوم کو بیدار کرو قوم کو ایڈوکیٹ کرو جب قوم مضبوط ہوگی تو پھر آپ کی قوم ترقی کرے وہ قوم ہیں میں نے آپ بتائی ان کو ایک بندہ کونسلر تک نہیں لیکن کتنی مضبوط ہیں کبھی دیکھیں ان کو روڈ پر اتیجاج کرتے ہیں کبھی فنانشلی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں اور ان کے پاس کروڑوں کا اربوں روپے کا فنڈ آتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اپنی قوم کے لیے پیسہ کیوں نہیں لگاتے چرچز بنا لیتے ہیں اور پیسہ اپنی قوم کے لیے ان کی ایڈوکیشن کے لیے نہیں استعمال کرتے آپ پھر بھی بات کر رہے ہم دوسروں پر ترقیہ کرتے فنڈ آتا ہے آپ اپنا کیا کیا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں دیکھیں ہماری اتنی پیسی جگہوں کے اوپر جہاں کرسچن نہیں ہیں اگر آپ ان کو بیچ کے آپ چرچز کے باہر ان کی کالونیانز بنا دیں ایسے ایسے چرچز جو اتوار کو کھلتے ہیں اس کے بعد وہ ویران ہوتے ہیں بڑے بڑے چرچز اگر وہاں آپ کالونیز بنا دیں اور وہاں اتوار کو آپ یہ دیکھیں کتنا چندہ اس چرچ میں آئے گا کتنے لوگوں کو اچھے محول کے اندر ان کی زندگیاں بنیں گی اور آپ یہ بھی بتاتا جاؤ آپ کے مذہبی رینما آپ کو ترقیق کرتا دیکھنا نہیں چاہتے پاکستان کے آپ جا کے دیکھ لیں کسی قوم کے اندر ان کا تعلیمی ادارہ ہوگا اپنی قوم کے بچوں کو اپنے تعلیمی ادارے میں نوکریاں دیں گے ان کو تعلیم دیں گے آپ ایک واحد قوم ہے جس کے اندر آپ کے بچوں کو ایڈیوکیشن نہیں ملتی آپ کے بچوں کو داخلہ ہی نہیں ملتا آپ کے تعلیمی ادارے لیکن آپ کو داخلہ نہیں ملتا آپ انیلیسز کر کے دیں کتنے بڑے کاموں میں پروٹیکٹ کریں آپ کتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ آپ کے اپنے ادارے میں آپ کو ایڈیوکیشن نہیں مل رہی انقلاب فرانس لانا پڑے گا جب انقلاب فرانس آیا تھا یہ مذہبی رنم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے بائبل بھی کہتے دو چند عزت کے لائق آپ عجیب قوم ہو کہ آپ کی عبادت گاؤں میں جب پہ غیر قوم کا بندہ نہیں آجاتا آپ کی عبادت نہیں ہوتی آپ دیکھو یار ہماری بہن بیٹی ہوں کون اپنی عبادت خانوں میں چودہ آغست اور تیرہ آغست کے ملی نگمے گات دانس کرتے پاکستان ہمیں عزیز ہے پاکستان پہ ہماری جانے قرمان لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہیں کہ میرا پاکستان کا جھنڈا جو ہے بائبل کی جگہ پر پر لگا ہوا پاکستان کا جھنڈا ہمارے لئے قابل اترام ہے لیکن بائبل کے آگے کوئی چیز نہیں تو کیا کیا آج کسی بندے نے کہ بائبل منسٹر آتا ہے نمان کوڑی وہ باہر نکل کے نہیں جاتا آج کا پادری ایک ایسی اچو کے ساتھ بھی تصویر کچھ آتا ہے فیس بک میں لگاتا ہے آج کا پادری پلیس والوں کے ساتھ کھڑے تصویریں کھچانا فخر سمجھتے منسٹروں کے ساتھ تصویر کھچانا خوش ہوتا ہے وہ یسو کے ساتھ نہیں خوش ہوتا تو پھر اس قوم کا کیا حال ہوگا ہمیں تو مذہبی معاملات میں کام کرنا پڑ رہے ہے بھائی ایک جگہ ہو جوسری پارٹیاں وہ ایک ہی کام کر رہی ہیں ہمیں سارے کام کرنے پتے قوم کو روحانی جسمانی مذہبی سیاسی سماجی طور بیدار کرنا پڑ رہے بلکل شبیر بھائی آپ کی ساری باتیں بہت زبردست اور میرا دل نہیں کہا رہا کہ میں آپ بار بار رکھوں لیکن وقت کو بھی دیکھنا ہے اور میں آخری سوال آپ سے جانا چاہوں گا آپ کی ساری باتیں سننے کے بعد ہمارے ناظرین یہ جانا چاہیں گے اور ہماری خاص کر کہ قوم کے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو کہ پاکستان کی اقلیت ہیں اور خاص کر کہ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ حالات بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں اور فرق ہوتے جا رہے ہیں روز بار روز آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری جو اقلیت جو لوگ ہیں ہماری جو نوجوان نسل ہے یا ہماری جو جنریشن ہے اس کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں یہاں پہ پاکستان دیکھ یہ جو حالت ہو رہے ہیں یہ تو بائبل کی پیشن ہوئی ہے کہ میرے نام سے تم لوگ کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے ناحق تم پہ مقدمے کریں جو تم کو قتل کرے گا وہ فخر کرے گا تو یہ تو مصیبت تو آنی ہمارے پہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے نوجوان کو یہ چاہیے کہ تعلیم پہ زیادہ زور دیں شکوے نہ کریں رونا نہ رویں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں آپ کے پاس سب کچھ محنت کریں محنت کریں اور آپ دیکھیں ترقی کریں آپ محنت کریں کسی پہ بھروسہ نہ کریں خدا پہ بھروسہ کریں اور تعلیم کو حاصل کریں اور کوشش کریں کہ ٹیکنیکل کورسز کریں نشے سے دور رہے کسی حالت میں بھی نشے کو اپنے پاس آنے نہ دیں کیونکہ جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ ان کے نوجوانوں کو تباہ کیا جاتا ہے ہمارے علاقوں میں نشہ عام کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں ختم ہو جائیں تو میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ خدا رہا آپ لوگ مضبوط ہو جاؤ گے تو آپ بہن بیٹیوں کی حفاظت کرو گے اور مضبی رہنمو سے بھی اپیل کریں خدا رہا خدا کا خوف کھائیں ابھی انس قوم پر ترس کھائیں یہ جو آپ نے دکانداریاں بنائی میں نہ کریں بلکہ خدا کے جلال کے لئے کام کریں تو میں سمجھتا ہوں پھر قوم جو ہے وہ آگے جائے گی ہم نے جو کیا ہمیں سزا کام کریں اس کے ساتھ جڑ جائیں اور جو بندہ برا کام کریں اس کے خلاف ڈٹ جائیں یہ میرا پیغام ہے بہت شکریہ شبیر بھائی آپ کہ آپ نے اتنی زبردست جو ناظرین اب آپ نے ساری بات چیز سنی شبیر شفکر صاحب کی اور انہوں نے بڑے جارحانہ انداز میں دلیر لیڈر کی طرح انہوں نے یہ ساری باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں کہ نیشنل کرسچن پارٹی کس طرح سے کام کر رہی ہے اور ہمارے قوم جاگنا ہو جو کہ واقعی مثالی ہو سکے تو ناظرین میں دوبارہ سے ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دوں گا جب کبھی وہ لاہور آئیں گے اور تاکہ ہم ان سے مزید اس بارے میں بات چیت کر سکیں ان سے جان سکیں کہ وہ اور ان کی جو پارٹی ہے وہ کس طرح سے اور زیادہ بہتر کام کر یا خاص کر کہ اپنی اقلیت لوگوں کے لیے اور اپنی قوم کو جگانے کے لیے تو ناظرین اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرو میں تارک پیر کو دے اجازت خدا حافظ